اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مہین کریشنز آج ہم بنانے لگے ہیں برڈ پکوڑا جو کہ نہائیت ہی آسان مزیدار اور ٹیسٹی سنیکس ہیں اور اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے چلے بڑھتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم پکوڑوں کی فیلنگ تیار کر لیں گے پین میں ون ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کے قریب زیرہ ایڈ کریں گے اور اسے ایک منٹ کے لیے اچھے سے بنا رہیں گے ایک میڈیم سائز کا چوپٹ کیا ہوا پیاز آئیڈ کریں گے اور اسے بھی ایک منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیں گے اب ہم دو آدھت میڈیم سائز کے بوائل کی ہوئے آلو آٹ کریں گے میں نے آلو کو پہلے ہی اچھے سے بوائل کر کے میش کر لیا تھا ہسپس ذائقہ نامک شامل کریں گے دو سے تین عدد باری کٹی ہری مرچے آئٹ کریں گے تھوڑا سا باری کٹا ہوا ہرہ دنیا آئٹ کریں گے ہاف ٹی سپون کرم مسالہ پاورڈر آئٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر آئٹ کریں گے ون ٹی سپون لال مرچ پاورڈر آئٹ کریں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے درستہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاکوڑوں کی فیلنگ اچھے سے تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہاں میں نے چار بیٹ کے سلائس لیے ہیں اور ان کی سائڈز کو ہم اچھے سے کٹ کر لیں گے اسی طرح تمام کٹ کر لیں گے ون ٹی سپون مائنیز ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس مائنیز ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم فیلنگ یاد کر لیں گے جو ہم نے تیار کر کے پہلے ہی رکھ لی دی میک شور کر لیں کہ فیلنگ تھنڈی ہو گرم نہ یاد کریں اب ہم اس میں ون ٹی بل سپون ٹوماتو کچھے پیٹ کریں گے یہ بھی اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پیٹ کر سکتے ہیں ورنہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ہم دوسرا بھی تیار کر لیں گے اب ہم بریڈ کے سلائس کو چار حصوں میں کٹ کر لیں گے یعنی باکس ٹائپ بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے پکوڑے اب ہم بریڈ کی کوٹنگ کے لیے بیسن کا بیٹر تیار کر لیں گے یا ہم فور سے فائف ٹیبل سپون بیسن ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون لال مرز پاورڈر ایڈ کریں گے نمک حسد الزائقہ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کالی مرز پاورڈر ایڈ کریں گے تھوڑی سی کسوری میتھی ایڈ کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا پانی شامل کر کے اچھا سا بیٹر تیار کر لیں گے ہمیں بیٹر کو نہ زیادہ گاڑا رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ نرم نورمل سا بیٹر تیار کر لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بیسن کا بیٹر اچھے سے تیار ہو چکا ہے اب ہم پاورڈے فرائے کر لیں گے جو بیسن کا بیٹر تیار کیا تھا اس میں ہم پاورڈوں کو کوٹ کر کے اچھے سے فرائے کر لیں گے اب ہم اپنے پاورڈوں کو کوٹ کر لیں گے پاورڈوں کی سائٹ سینج کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ سے کلر کتنا پیارا آ چکا ہے پاورڈوں کا اسی طرح ہم دوسری سائٹ سے بھی پکا لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاورڈے اچھے سے تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگا اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو فرنڈز اور فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ